ایران کے جانب سے اسرائیل پر تباہ کن میزائلوں کی بارش کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ خامنائی نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ ایران کی جانب سے اگلا حملہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دے ثابت ہوگا اسرائیل پر ایرانی حملے کے بعد سپریم لیڈر آیات اللہ خامنائی نے سماجی رابطے کی ویب سائی ٹیکس پر اپنے بیان میں اسرائیل کو وارننگ دی آیت اللہ خامنائی نے اپنے بیان میں کہا کہ اللہ کی مدد سے مضاحمت محاز جو ضرب سہونی ریاست کو لگائے گا وہ اس سے کہیں زیادہ شدید اور تکلیفتے ہوگی آیت اللہ خامنائی نے سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ عبرانی زبان میں کی ہے اور یہ پوسٹ شیران کی جانب سے اسرائیل پر ملیسٹک میزائل برسانے کے چند لمحے بعد ہی کی گئی اس سے قبل سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے ایکس کے اوفیشل اکاؤنٹ سے آرٹیفیشل انٹالیجنس کی مدد سے بنی میزائلوں کی تصویر پوسٹ کی گئی جس پر نسرم من اللہ وفتہن قریب درج ہے خامنائی کے اس ٹویٹ کو چند منٹ میں سیکڑوں بار ری ٹویٹ کیا گیا ادھر ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے منگل کی رات اسرائیل کے خلاف میزائل حملے کو فیصلہ کن رد عمل اور اسرائیلی جاریت کا فیصلہ کن جواب قرار دیا سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے ایک بیان میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایرانی حملہ اسرائیلی جاریت کا رد عمل ہے ایران خطے میں امن کے لیے اپنے جائز حق کا استعمال کیا گیا ایرانی صدر نے کہا کہ سہونی ریاست کی جاریت کے خلاف فیصلہ کن جواب دیا گیا ایران جنجو نہیں ہے لیکن وہ کسی بھی خطرے کے خلاف مضبوطی سے کھڑا ہے ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ یہ ہماری طاقت کا صرف ایک گوشہ ہے مسعود پزشکیان نے وارننگ دی کہ اسرائیل ایران کے ساتھ انازعے میں نہ پڑے دوسرے جانب ایرانی وزیر خارجہ اباس عراقچی نے کہا کہ اسرائیل پر ایران کا حملہ مکمل ہو گیا ہے اسرائیل نے مزید جوابی کاروائی کی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا اسرائیل پر ایرانی میزائر حملوں پر اپنے بیان میں اباس عراقچی کا کہنا تھا کہ ایران نے اسرائیل کے خلاف اپنے دفاع کا حق استعمال کیا سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا جوابی حملہ کرنے سے قبل دو ماہ تک انتظار کیا کہ شاید غزہ میں جنگ بندی ہو جائے اباس عراقچی کا کہنا تھا کہ ایران کی کاروائی ختم ہو چکی ہے تاہم اگر اسرائیل مزید جوابی کاروائی کرتا ہے تو اس سے بھی زیادہ طاقت سے بھرپور جواب دیا جائے گا ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران نے اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے حملہ کیا ایرانی حملے میں غزہ اور لبنان پر حملوں کے لئے استعمال ہونے والے اڈو اور اسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا دوسری جانب ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کھنانی نے کہا ہے کہ سہونی حکومت اور اس کے حامیوں کو جان لینا چاہیے کہ ایران جو کچھ کہتا ہے اس پر سنجیدگی سے عمل کرتا ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کھنانی نے ورچول سپیس میں اپنے ذاتی اکاؤنٹ پر ایک پیغام میں لکھا کہ اقوام متحدہ کے چارچر کے آچکل 51 کے بنیاد پر جائز دفاع کا حق اور جارے کے خلاف ایران کی سلامتی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لئے ہم نے فیصلہ کون کام کیا انہوں نے کہا کہ ایران کی مسلح فواج کی قابلیت جرد طاقت دفاعی قوت اور سپریم لیڈر کی حکمت تدبر اور استقامت تمام ایرانیوں کے لئے باعث سے فخر ہے کنانی نے کہا کہ ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ ایران اپنی صلاحیت سے کسی بھی جگہ پہنچ سکتا ہے آخر میں وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ خطے اور مغربی ایشیا کے مستقبل کا چہرہ بے بنیاد بے شناک حملہ آور اور جارہین نہیں بلکہ خطے کے اصلی مالکان اور اس کی مستند اور دیسی قومیں بنائیں گے واضح رہے کہ ایران نے منگل کو اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا اور کئی بیلسٹک میزائل داغے اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران سے اسرائیل کی جانب سے کم از کم چار سو میزائل فائر کیے گئے اسرائیلی حملے کے بعد ایرانی پاسداران انقلاب گارڈ کے جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایرانی فضائیہ نے کئی بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے اسرائیل پر حملہ کیا جس میں کئی اہم فوجی اور سیکیورٹی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ایرانی پاسداران انقلاب گارڈ نے کہا ہے کہ اسرائیل پر حملہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیا اور حسب اللہ کی سیکیٹری جنرل حسن نصرولہ کی شہادت کا بدلہ ہے ان حملوں کی تفصیلات بات نے بتائی جائیں گے